ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قاسم اور ابو بکر بھائی جو کہ لندن سے ہمارے پاس یہاں پہ سپیشلی پاکستان آئے ہیں اور محمد قاسم سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے خصوصی یہاں پہ اپنا پلان کیا اپنے کام کا چھوڑ کر اور یہ ماشاءاللہ محمد قاسم کے خوابوں پر بلیو کرتے ہیں اسلام علیکم محمد قاسم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں ابو بکر آپ ماشاءاللہ آپ پاکستان ماشاءاللہ سپیشلی پاکستان بھائی سے ملنے کے لیے آئے تو آپ کتنے عصے سے محمد قاسم کے خوابوں پر بلیو کرتے ہیں اور کیسے آپ کی پہلی ملاقات رہی قاسم بھائی سے ہمارے بیورز کو بتائیں جی الحمدللہ تکلیباً سوہ ایک سال ہو گیا ہے کہ میں قاسم محمد قاسم کے خوابوں پر یقین کرتا آ رہا ہوں اور جب سے میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا اس پر میں ہدایت مانگی ہے تو میرا یقین اور پڑتا گیا ہے جب میں قاسم بھائی سے محمد قاسم سے ملا ہوں اس کے بعد مجھے مزید یقین ہوا ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ یا کوئی فرید نہیں ہے یہ یقین ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف سے بہت بہت نشانی ہے اور ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم تیاری کر سکیں اور مزید شرک اور اس کی جو اقسام مائے سسائیٹی میں ہیں اسے ہم پرحیز کر سکیں جی آج ہم محمد قاسم سے جانتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں جو محمد قاسم نے خواب دیکھا تھا آج پاکستان کی کرنٹ سیچوئیشن بلکل ویسے ہی بنی ہوئی ہے تو محمد قاسم سے ہم جانتے ہیں کہ وہ جو خواب تھا وہ ہمارے ویورز کو ایکسلین کریں دو ہزار اٹھارہ میں ایکچلی مجھے ایک طور بھی کچھ ڈرینز آئے تھے دن میں پاکستان کی جو سیچوئیشن ہے وہ بہت حراب ہو جاتی ہے اور اتنی حراب ہو جاتی ہے کہ آرمی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی تو اس میں ایک جو ڈریم ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ اکوانستان کے بارڈر سے ٹیررسٹ یو ہے نا وہ ٹرین کر کے پاکستان بھیجتے ہیں تو پاکستان کی آرمی جو ہوتی ہے وہ ان کو مار دیتی ہے وہ پھر بھیجتے ہیں پاکستان کی آرمی پھر مار دیتے ہیں اور یہ سیچوئیشن میرا خیال ہے کہ ہو چکی ہے دو تین دفعہ یہ ٹریجیڈی ہو بھی چکی ہے جی تو اس میں ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ جو تہشت گرد ہوتے ہیں ان کو بہت ہی ایڈوانس وائپنز اور ٹیکنالوجی سے ان کو لیس کر کے تو پاکستان بھیجتے ہیں اور نائٹ ویجنز بھی دیتے ہیں اور وہ رات کے وقت آتے ہیں لیکن پاکستان کی آرمی جو ہوتی ہے وہ ان کو اندھیرے میں بھی بیڑک کر لیتی ہے اور ان کو ایک ایک کر کے مار ریتی ہے تو یہ دیکھ کے پاکستان کے دشمن ہوتے ہیں ان کا جو سبر کا پیمان ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہم نے پاکستان سے کوئی پلان کر کے تو اس پر اٹیک کرنا ہے تو وہ پلان یہ کرتے ہیں کہ پہلے انسائٹ پاکستان کو اندر سے کمزور کریں گے اور جب وہ اندر سے کمزور کر لیں گے تو پھر وہ بارڈرز پر اٹیک کریں گے تو اس میں ان کا ایک پلان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو پیرلائز کرنا ہے تو وہ کرتے کہا ہے کہ جو پاکستان آرمی کی جو فوڈ ہوتی ہے اس میں وہ کی وائرس کیا کیا ڈال لیتے ہیں کہ جب وہ فوڈ آرمی کھاتی ہے تو اس کے بعد وہ پیرلائز ہو جاتی ہے تو جب وہ پیرلائز ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ان دشمن کے اب یہ وہ موقع ہے کہ ہم بارڈرز پر اٹیک کریں گے پھر وہ بارڈرز پر اٹیک کرتے ہیں اور ملٹیپل بارڈرز پر کرتے ہیں انڈیا ایسٹرن بارڈرز پر کرتا ہے اور اکوانستان سے ویسٹرن بارڈرز سے اٹیک ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو آرمی اس کو ہنڈل ہی نہیں کر پاتی اور انڈیا لہور کے بارڈر پر ایک گھرا آپ کہلیں کہ وہ تھاملا ٹیک کرتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی اس حساب سے اس کو کنٹرول ہی نہیں پاک کرتی کیونکہ تعداد کام ہوتی ہے تو اس میں ایون جو شہری ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں اور بارڈرز پر جاکے لگتے ہیں تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہیں وہ میں نے اپنے ڈرینز میں دیکھی ہے تو اس میں مجھے ایک دوسرے ڈرین میں یہ آتا ہے کہ جو پاکستان آرمی کی جو فوڈ ہے وہ ڈولر اور فیول ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ جو فیول ہے وہ ڈولر سے آتا ہے اگر ڈولر ہی نہیں ہوں گے تو فیول ہی نہیں آئے ہم ہری سکیں گے اور جب اگر فیول ہی نہیں ہوگا تو جو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ اس حساب سے موو بھی نہیں کر پائے جس طرح سے کہ وہ موو کر سکتی ہے تو اس طرح کی وہ ڈرینز تھے پھر اس میں ایک ڈرین میں مجھے یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان آرمی کے پاس جو ایمو ہوتا ہے وہ صرف آرمی چیف اور ایک اور ہیلیکوپر ہوتا ہے اس کے پاس رہ جاتا ہے یعنی وہ ایک آپریشن کے لیے گے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کا اصلہ ہی ہتم ہوتا چلا جاتا ہے ایک ٹیک ٹائپ مشین ہوتی ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ تباہ نہیں ہوتا رہی ہوتی تو یہ جو ڈرینز ہیں اکانومک ٹائسس سے لیلیٹڈ اس میں ایک ڈرین میں ہی ہوتا ہے کہ اتنے کم ریزر رہ جاتے ہیں پاکستان کے کے چار بلین ڈالر سے بھی کم نیچے آ جاتے ہیں جی یہ جو آپ کے بتا رہے تھے بھی ڈرینز یہ آپ کے دوہزار اٹھارہ بارا ڈرین کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ میں نے چینل پر آپ کے دیکھا تھا محمد قاسم پی کے یہ باقی ڈرینز بھی آپ کے چینل پر اپلوڈ ہیں جی جی یہ سارے ڈرینز جو ہیں یہ ان میں سے زیادہ تر دوہزار اٹھارہ میں تھے تو وہ سارے اپلوڈ ہیں یہ ایک ہی چینل ہے آپ کا محمد قاسم پی کے نہیں اس میں ہم نے دو تین چینل بنائے تھے ایک محمد قاسم کے نام سے تھا ایک محمد قاسم پی کے نام سے ہے تو پی کے پر زیادہ تر اردو ویڈیوز ہیں اور محمد قاسم نے زیادہ تر انگلیش اور عربی صحیح یہ جو آپ کے ڈرینز انگلیش اور اردو یا ملیشن یا انڈونیشن لینگویجز میں کرتے ہیں کیا آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرے ڈرینز کرنسلیٹ کریں نہیں شروع میں انہوں نے جو جنہوں نے ڈرینز پر بلیف کیا انہوں نے خود آفر کیا کہ ہم آپ کی جو ٹرانسلیشن ہیں وہ کر دیں گے ایون میری انگلیش بھی اچھی نہیں ہے تو میں بس اپنی انگلیش میں کرتا تھا شروع میں تو پھر ایک پاکستانی تھے تو انہوں نے خود آفر کی تھی کہ میں آپ کے جو ڈرینز ہیں وہ اچھی انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا تاکہ باقی جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ڈرینز نہیں آتی ہیں کیونکہ بہت ہمارے ویورز سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ شاید محمد قاسم نے بندے اپروچ کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ڈرینز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ویورز کو میں بتانا چاہوں گا کہ جو پورے پاکستان میں جو ان کے بلیورز ہیں اور پوری دنیا سے ورلڈ وائٹ جو ان کے خوابوں پر یقین کرتے ہیں وہ خود اپنے دل سے یہ ویڈیوز کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے ہیں اور ویڈ ایویڈنس کرتے ہیں ان کے چینلز کے اوپر ان کے ڈیٹس کے جو پاکستان وہ موجود ہیں اور وہ ایویڈنس کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں آپ جو کرنٹ سینریوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پہلے چینلز پر اپ لوڈ ہیں اور آپ وہ فور بلیون ڈالرز کا بتا رہے تھے ریزرگ کا کہ وہ بہت کم رہ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا بتا رہے تھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈالرز کے جو ریزرڈ ہیں وہ 4 بلین ڈالر سے بھی کم ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ایک پلس مائنس کا سائن آتا ہے جس میں میں خود کمپیوز ہوتا ہوں کہ کیا مطلب اس کا کہ یہ پلس مائنس کا کیا مطلب ہے کہ کیا پاکستان کی جو ریزرڈ ہیں یہ مائنس میں چلے گئے ہیں لیکن وہ جو پوائنٹس میں ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3.8 بلین پھر آگے اس میں پلس سائن اور مائنس سائن ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے پاس ریزرڈ ہیں وہ بیسیکلی وہ فرینڈلی کنٹری سے ملے ہوئے ہیں کہ وہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن ان کو یوز نہیں کر سکتے ہیں یعنی وہ پلس میں شو تو ہو رہے ہیں لیکن ایکچول میں جو ریزرڈ ہیں وہ شاید نیگٹیو میں ہیں یہ کب دیکھا تھا آپ نے ایک خواب کی یہ میں نے تقریباً دو ہزار بیس میں شاید دیکھا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈوسرے ڈرین میں آتا ہے کہ اگر پاکستان کے پاس اتنے کم ریزرڈ رہ جاتے ہیں کہ اگر پاکستان اس لون کی کس دے کرتا ہے تو پاکستان کے پاس بالکل ہی ریزرڈ بتم ہو جاتے ہیں تو ڈرین میں ہی آتا ہے کہ ایون حکومت پاکستان ان لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ آپ اپنی وزیرڈی کو سعدہ کریں اور کام سے کم ہٹ رہے ہیں اور ریسنٹلی ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ چیزیں اناؤنس کی ہیں جو وزیر خزانہ ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے اخراجات کو کم کریں فیول اتنا ملے گا یہ بقاعدہ لسٹیں بنائی جا رہی ہیں اور کچھ کمپنیز میں بقاعدہ بھیجی جا رہی ہیں کہ اپنے الیکٹریسٹی اتنی یوز ہوگی اس طرح سے بجلی اتنی آپ نے فیول اتنا یوز کرنا ہے یہ ٹوٹل سنیریوز یہ جو ہے کیونکہ جو ڈرینز کا ہے اس سے بھی زیادہ کہ ایون وہ سپورٹس کے جو ایونٹس ہیں ان کو بھی کام کر دیتے ہیں جیسے کرونا کے دنوں میں بن کیے گئے تھے جی جی بالکل ہے یعنی زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے ایکسپینسیز کو کنٹرول کیا جائے گا ڈالرز کو بچا سکتے ہیں کہ یہ بہنی سیچویشن دیکھی اپنے ڈرینز میں تو اب اگر آپ کرنٹ سیچویشن دیکھیں تو وہ ہوں بہوں ایسے ہی کچھ ہوتا جا رہا ہے بلکل جی ویوئر سر یہ آپ محمد قاسم سے ہم نے بہت ساری چیزیں جانی ہیں اور جو اسٹم کیاوس والی صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان میں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے ڈرینز میں کیا دیکھا ڈرینز میں میں نے یہ دیکھا کہ جو پولیٹیکل سیچویشن ہے نا پاکستان کی وہ بہت خراب ہوتی ہے حاصل طور پر جب عمران حان کی حکومت سے بھی جاتی ہے اور مجھے ڈرینز میں یہ بھی آیا تھا کہ عمران حان اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے کہ وہ وردے کر کے آتے ہیں اور ان کے لئے ایک مسئلہ ہتم ہوتا نہیں اور دوسرا شک ہو جاتا ہے تو جو ڈرینز میں میں نے دیکھا تھا کہ عمران حان کے جو ایلائز ہیں وہ بھی ان پر چھوڑ جاتے ہیں ان کے پارٹی کے اندر گروپ بندی ہو جاتی ہے یہ سارے ڈرینز جو ہے نا یہ آرڈلی اپلوڈی ہیں اور یہ ان ایمنز کے ہونے سے پہلے کے اپلوڈی ہیں محمد قاسم پی کے پر تو یہ ہو بہو ایسے ہی کچھ ہوا اور پھر چھے مارچ دو ہزار دیس کو مجھے ڈرین آیا کہ عمران حان ایک وقت آتا ہے کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر مل دے گا کوئی اور آکے تو پرپوم کر سکتا ہے تو آپ اس کو لینے میں چھوڑ دیتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو دس اپلوڈ کو بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ عمران حان گیب اپ کر گئے وہ چھوڑ گئے جائے نہیں اسمبلیاں تو انہوں میں ہیڈ توڑی تھے لیکن وہ ریورس ہو جاتا ہے جسی جنرل کا تو جب ان کی حکومت ہتم ہوتی ہے تو فلیٹیکل جو سیچویشن ہے نا فاکستان میں وہ زیادہ حراب ہو جاتی ہے تو پھر ساتھ وہ ایکانومی کرسیز بھی آتے ہیں تو وہ پھر سیچویشن ہورال پاکستان کی بہت زیادہ حراب ہو جاتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈوینز کے مطابق سیچویشن جانا ہوا گئی ویسے ہی جا رہی محمد قاسم آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسمبلیٹیکل سیچویشن ہے پاکستان کی تو کیا مارشاللہ کو لانا چاہیے آگے ہیں اب مارشاللہ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے ڈوینز میں یہ آیا کہ جب تک پاکستان کوشیر کو اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جاتا اور انڈویجویل بھی لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تو تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے کیا ابھی ہو یہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم جو پلانز کرتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہو پاتا کیونکہ اللہ کی جو مدد ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں ہے تو اب اس میں جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے تب تک اللہ ہماری جو حالت ہے وہ نہیں بدلے گا اب مجھے ڈوینز میں بہت بار آیا کہ جو شرک اور اس کی اقسام ہیں وہ کوئی دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں اور ایک ڈوین میں تو یہاں تک اللہ نے کہا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری لیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ایک نون مسلم کنٹری اور مسلم کنٹری میں آپ چلے دیں آپ کو وہ شرک اور اس کی فوند آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے یعنی کوئی فرق نہیں نظر آتا کہ یہ اسلامی کنٹری ہے یا نون اسلامی کنٹری ہے تو یہ چیز مجھے آئی ہے کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے ملک کو پاک نہیں کریں گے اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا جیسا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ الا اللہ یعنی ایسی سرزمین جو شرک سے پاک ہو تو جب ہم نے جو عہد کیا اللہ سے اس موز کو بدانتے وقت جب ہم نے اس کو پورا ہی نہیں کیا تو اللہ کی مدد بھی بھی ہمارے ساتھ ملے اور ایک ڈریم میں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت سے بہت سے حکمران ملک میں آئے سب نے اپنی کوشش کی آرمی بھی انہوں نے بھی رول کیا انہوں نے بھی کوشش کی کہ یہ ملک ترقی کرے لیکن وہ سب اپنے پلانز میں ناکام ہی ہوتے چلے گے اور آج پاکستان اس دوراہے پر کھڑا ہے جی ڈبو مکر بھائی آپ باشالہ یوکے میں رہتے ہیں تو آپ نے وہاں اور یہاں میں جو شرک اور اس کی اقسام جیسے محمد قاسم نے ہمیں بتایا آپ کیا ڈیفرنس فیل کرتے ہیں ان ممالک میں اور اسلامی کنٹری میں جی دیکھیں جیسے محمد قاسم نے بتایا کہ پوری دنیا میں شرک اور اس کی اقسام جو ہے گیرے ہوئے ہیں اور نون مسلم کنٹری ہو یا مسلم کنٹری ہو ہر جگہ آپ کو سٹیٹوز پکچرز اور اس کی شرک اس طرح مل جائے گا یوکے میں بھی ہے لیکن آج پورشنٹی پاکستان میں ہمیں ہم ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ آپ کو مل جائیں گے ایڈز پوسٹرز پولیٹیشن کی پکچرز اور سلیبرٹیز کی پکچرز جو لوگوں نے انیسیسیلیٹی لگائی ہوئی ہیں کیا آپ کو محمد قاسم کے خوابوں کو جاننے سے پہلے کبھی آپ نے اس کو اس نظر سے دیکھا تھا؟ ہم جیسے ہم سب کو اس مسلمس پتا ہی ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن کبھی اتنا سیریس ہی نہیں لیا تھا لیکن جب محمد قاسم کی خواب پڑھے اور اس میں جس طرح بتایا گیا اور جب میں نے یہ بھی بڑھا کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم تھی تفسیر میں غالبنی میں نے اپنی پڑھا تھا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے نیک لوگوں کی تصویریں ہلا لگائی انہوں نے اور اس سے پھر بدپرستی اور یہ جانا شرک انسانیت کے اندر جانا ہو آیا یہ آپ کی اس بات سے میں بات کرتا ہوں کہ میں نے ریسنٹی کل اور پرسوں دیکھا کہ محمد سلمان اور محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کینگ ہے اس ٹائم تو وہ پہاڑوں کے اوپر نا ان کی وہ پینٹنگ آرٹ اینڈ کلچر کے نام پر پینٹنگز بنائی ہوئی ہیں اور ان میں لائٹنگز لگائی ہوئی ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں ایز ایڈیس جیسے آپ بتا رہے ہیں نا تو یعنی کتنا یہ عربوں میں بھی ہمارے شرک پھیل چکا ہے دیکھ بہت سوستان بات ہے کہ یہ ہم سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم سب خاموش بیٹھے ہیں جی آپ نے اور بھی بہت سے پولیٹیکل سیچویشن کے حوالے سے ڈیم دیکھے ہیں تو عمران حان سے ریلیٹڈ تو آپ نے ڈسکس کی ہے اس کے علاوہ اور کیا ڈریمز ہیں اور پاکستان کے آنے والے فیوچر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو آپ کو اللہ نے خوابوں میں دکھایا ہے تاکہ کل لوگوں کو ہوق مل سکے اس میں یہ ہے کہ جب عمران حان نقام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے لئے کوئی آسانیہ نہیں ہوتی جب ان کی حکومت جاتی ہے تو ان کا پورا زور ہوتا ہے کہ ارلی الیکشنز ہو جائے ہیں لیکن مجھے ڈریمز میں آتا ہے کہ عمران حان ایون ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے اور جیسے ابھی بھی وہ سٹیل ایسی ہے نہیں تو اب اگلا صاحب تو شروع ہو گیا بیاسی ہے اب بہت نارمل روٹین پر ایلیکشنز لیٹھن قریب ہیں جی پرکل تو ایک طرح سے وہ ارلی الیکشن کروانے میں تو نقام ہو گئے پھر اس میں مجھے ڈریم میں آیا کہ عمران حان جو ہے ان کا جہاز پورا ہوتا ہے پی ڈی آئی کا اس کے پیچھے ایک انجن لگا ہوتا ہے اور اس انجن کے اوپر لکھاتا ہے عمران حان تو وہ انجن جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے نٹ بورڈ لوز ہو جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ پٹھے 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 نیچے گل جاتا ہے پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں جو جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کون انجن بنے گا اور کوئی اتنا پاورفل انجن بنے گا بھی کہ اس جہاز کو ارہا سکے یا نہیں تو آپ دیکھیں تو یہ مجھے ڈریم آیا تھا تو اس کی تعبیر آپ کیا کرتے ہیں یہ جہاز میں جو مجھے لگتا ہے کہ عمران حان ناہل ہو جائے یہ انٹرپیٹیشنن یا آپ خود دریم کییں کہ کرتے ہیں کہ اس ڈریم کا ہی ہی انٹرپیٹیشن ہوتے ہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی کوئی پریڈکشن نہ کرسکوں کوئی انٹرپیٹیشن نہ کرسکوں، کیونکہ ان سے پر دریم کی بتانخtt ہے نے سب کو اپنے دریم کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس دائرے میں رائیٹی بات کرو تو پھر ایک ڈریم اور ہوتا ہے اس میں دوہزار اکیس میں آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نواز شریف ہوتے ہیں وہ بڑے پاورفل ہو کے تو وطن واپس آ رہے ہوتا ہے یہ 2021 میں دیکھا ہے لیکن مریم نواز جو ان کی بیٹی ہوتی وہ ان کے آگے آگے چہدری ہوتی ہے اور ایک پارٹی کے علاوہ ساری پارٹی یہ خوش ہوتی ہے تو ایک پارٹی خوش نہیں ہوتی وہ اب دریم میں تو مجھے نہیں آگے کونسی ہوتی لیکن وہ اللہ بھی لے رہا ہے کہ وہ پیٹی جائے گی یعنی کہ نواز شریف آپ نے دیکھا ہے کہ فل پروٹو کول کے ساتھ واپس آتے ہیں بطنی جی کچھ اس طرح سے بطا ہے صحیح جی آپ ابو بکر بھائی بتائیں کہ جو اس وقت گرنٹ سیچویشن ہے پاکستان کی جیسے کہ کاسی بھائی نے ہمیں بتایا ہے موجودہ حالات جو ان کے خوابوں میں اللہ بھائی نے دکھایا تھا آپ نے جب یہ خوابوں پہ آپ کو یقین ہوا اور آپ نے وہاں پہ شروع کیا ہو کا ذاری بات ہے اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں پھیلانا یوکے میں تو ان کے کیا ریاکشن تھا ان دریمز کے اوپر جی میں اوورسیز پاکستان اس کا بتاتا ہوں کہ وہ بہت کنسرن ہیں پاکستان کی جو حالات جس طرح جا رہے ہیں اور باہر بیٹھے تو زیادہ بلکہ میڈیا میں نظر آتا ہے کہ ہائلائٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ڈالرز ختم ہو رہے ہیں جو ہے یہ جو میجرز لے گورنمنٹ کے سیونگ کی جائے تو زیادہ نمائی ہوتی ہیں یہ چیزیں اور میں سمجھتا ہوں کہ احمد قاسم کے خواب جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں خاموش ہیں لیکن ان کو نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے اور بہت پوزیٹیو رسپونس بھی ہے اور کچھ مکس رسپونس بھی ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب پاکستان سے شرک کا خاتمہ کیا جائے گا جب پاکستان اپنی اصل کی طرف لوٹے گا اور شرک کا خاتمہ کیا جائے گا تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ اسی پاکستانی باہر جلد ہو جائیں تو بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ من جلد وہ ناوٹ دکھا ہے جی بیورز آج ہم نے محمد قاسم سے اور ابو بکر بھائی جو یوکیس اسپیشلی قاسم بھائی سے ملنے کے لیے پاکستان آئے تو انہوں نے اپنا محمد قاسم نے ریویو بھی دیا اور اپنے ڈریمز کو ڈسکس کیا ہمارے ساتھ کہ پاکستان کے حالات اس ٹائم جو چل رہے ہیں وہ ان کے ڈریمز میں اللہ پاک نے پہلے یہ تمام سیناریوز دکھا دیئے تھے اور آپ ان کے خوابوں کو مزید تحقیق اور سرچ کریں کہ ان کے آنے والے اگر ان کے یہ خواب سچے ہیں تو جو آگے آنے والے جو ان کے ڈریمز ہیں جو غزبہ ہند اسلام کی سربلندی ورلڈ وار تھری اور یجوج مجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی تو ان خوابوں پر بھی آپ غور کریں کہ انشاءاللہ اگر یہ خواب اس طرح سے سچے ہوئے ہیں تو وہ آگے بھی اسی طرح سچے ہوں گے جزاکم اللہ خیر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ